میرا صرف ایشو یہ ہے بابر اور ازوان سے جو چھوٹا سا ایشو ہے ویرات کولی کی اگر ہم اگزیمپل لیں تو ویرات کولی اتنا فریڈم کے ساتھ اس لیے روٹیٹ کر لیتے ہیں آزم خان کے بارے میں بھائی جی میرا ایک یوپینین ہے وڈ نے وہ ایک انبلیوبل قسم کی بال کی جس میں انہوں نے اپنا تھوڑا سا مو بچانے کوشش کی گلاو لگ گیا کیچ آؤٹ ہو گئے تو اس مومنٹ کو پکڑ کے آپ نے اگلے کو روستی کرنا شروع کر دی آپ چھوڑیں یار آپ تب ہی رک جاتے جب انگلینڈ بورڈ نے اس چیز کو پکڑ کے ٹرول کیا نسیم شاہ نے اتنی زبردست بات کی میں نے ابھی کل پر سو پڑی آپ دیکھیں انگلینڈ کے پاس ویپن کیا تھا عادل رشید مہین علی انڈیا جب پاکستان سے کھیلتا ہے تو ان کے پاس ویپن کیا ہو پاکستان وہ ولا ویپن اپنا نہ کہیں چھپائے بیٹھا ہے اور وہ چھپا کے بیٹھا ہے عبرار احمد کے کیا جی تو ورلڈ کپ سے پہلے جو ایک آخری سیریز پاکستان نے کھیلنی تھی انگلینڈ کے خلاف وہ بھی ختم ہو گئی ہے ٹو نل سے پاکستان جو ہے وہ ہار گئی ہے اور ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ پلینگ 11 کیا ہوگی سیریز سے جو پوزیٹیو آؤٹکم نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ بابا رزوان کا جو اوپننگ پیر ہے وہ ایک بار پھر سے کلک کر گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہین شاہ فریدی کیپٹن بنے تھے تو یہ پیر جو ہے وہ توڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر different combinations جو ہیں ان کے ساتھ گئی پاکستان لیکن results جو ہیں وہ بہت زیادہ حق میں نہیں آ رہے تھے although ان کے کھیلنے کے بعد وجود پاکستان ہار گئی ہے کیونکہ cricket صرف دو لوگ انہیں نہیں کھیلنی ہوتی باقی جو team players ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا input دینا ہوتا ہے اور جب input اتنا برا ہو تو مشکل ہوتا ہے کوئی بھی match جیتنا so before going into the world cup ایک چیز clear ہے وہ یہ ہے کہ سائم ایوب اور عزوان کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں بابر اور عزوان کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں میرا صرف issue یہ ہے بابر اور عزوان سے جو چھوٹا سا issue ہے بابر اور عزوان جو ہیں وہ آپ کے most reliable batsmen ہیں دونوں کے دونوں جب آپ ان کو power play میں دونوں کو introduce کر دیتے ہو تو آپ opposition کی جو best balling lineup ہے اس کے سامنے اپنے دونوں top players کو expose کر دیتے ہو expose سے مطلب یہ ہے کہ وہ obviously risky game کریں گے اور شروع کے overs میں جو new ball سے ballers ball کرتے ہیں ان میں definitely اس طرح کا talent ہوتا ہے کہ وہ ball سے magic کر جائیں پچھ کے اوپر تو وہ جو magic ہے that can be risky for your openers اور ان دونوں میں سے اگر ایک بندہ out ہو جاتا ہے تو صرف ایک بندہ رہ جاتا ہے unfortunately پاکستان کے پاس جس پر پاکستان جو ہے rely کر سکتی ہے تو یہ ایک بہر بڑا مسئلہ ہے تو اگر ہم combination دیکھیں سائی میوب اور ریزوان کا اور وہ دونوں 40-50 runs آپ کو دے جائیں اگر opening partnership پہ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی out ہوگا تو اس کے بعد جو player آئے گا وہ تھوڑا سا anchor role بھی کر سکتا ہے اور وہ وہ player ہوگا جو game کو آگے تک لے کے جا سکتا ہے لیکن جب آپ بابر ازوان کو compromise کر دیتے ہو opening میں 50 کے اردگرد اگر ان میں سے کوئی ایک out ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوری کی پوری game جو ہے وہ ایک player کے پاس رہ جاتی ہے جو already exposed ہو بھی چکا ہے اور already اس کا ایک role یہ بھی بن چکا ہے کہ کیونکہ وہ pitch پہ اتنی دیر سے کھڑا ہے balls اس نے consume کی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں aggressive ہونا پڑتا ہے ویرات کولی کی اگر ہم example لیں تو ویرات کولی اتنا freedom کے ساتھ اس لیے rotate کر لیتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ opener نہیں آتے اور اس کے بعد جب وہ آتے ہیں کھیل لیں تو وہ اپنا time بھی لیتے ہیں اور by the end of the innings وہ اتنا read کر چکے ہوتے ہیں game کو wall کو rotation کر کر کے single double لے 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 کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی طرح مسئلہ نہیں ہوتا game کو finish کرنا تو صرف یہ اختلاف ہے میرا رزوان بابر opening pair سے کہ جب ہم یہ دونوں لے کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پیچھے کوئی unfortunately کوئی reliable batsman رہتا نہیں ہے جو game کو end تک لے کے جائے گا دوسرے number میں بات کر لیتے ہیں آزم خان کی تو آزم خان کے بارے میں بھائی جی میرا ایک ہی opinion ہے کہ اگر کسی کو criticize کرنا ہے ان کا team میں ہونے کے لیے تو team management کو کریں clearly selection panel کے اوپر کچھ لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں کہ کس criteria کے accordingly آزم خان کو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ کو بالکل criteria بھی بتائیں گے مانے یا نہ مانے آپ کا پاکستان کا جو criteria ہے وہ mainly PSL ہی ہے definitely PSL کی جو performances ہیں ان کو بالکل consider کرنا چاہیے لیکن criteria جو ہے وہ domestic level پہ اتنا strong ہونا چاہیے کہ اپنے decisions کو جو board ہے نا وہ back کر سکے تو یہ بہت ضروری چیز ہوگی اور again I'm a big fan of the process اور process کے accordingly I'm sure کہ یہ آگے آنے والے time میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی جہاں آپ کا criteria جو ہے نا وہ define ہوگا player select ہوں گے جہاں تک آزم خان کی بات ہے تو آزم خان کا بڑا clear بتایا گیا ہے کیونکہ ان کا CPL کا experience ہے West Indies pitches کے اوپر وہ کھیلے ہیں although ان کا وہاں پہ strike rate 135-140 کے قریب ہے اور کوئی بہت زیادہ runs انہوں نے وہاں نہیں بنائے لیکن ان کو وہاں کا experience ہے جس کی base پر obviously ان کو select کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور reason ان کو select کرنے کا یہ ہے کہ وہ PSL میں اس team میں تھے جس نے title اٹھایا نہ کہ صرف title اٹھایا بلکہ آزم خان کا بڑا ہی اہم role رہا اس title میں اب واپس ہاتے ہیں criteria میں تو criteria میں fitness test ہوتے ہیں criteria میں آپ کا پورا domestic record ہونا چاہیے جو دیکھا جانا چاہیے criteria میں آپ کو special scouts نے دیکھا ہونا چاہیے انہوں نے observe کیا ہونا چاہیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ team کو جس position کی ضرورت ہے scouts کو criteria میں ان لوگوں کو ڈھوننا چاہیے ان پہ working کرنی چاہیے اور پھر وہ لوگ team میں induct ہوں that would be the right criteria and I'm pretty sure کہ مجھ سے بہت زیادہ پتہ اس چیز کا ان لوگوں کو ہے جو اس چیز میں کام کر رہے ہیں جہاں تک آزم خان کو troll کرنے کی بات ہے تو it is very sad کہ ایک بندہ دس بولوں پہ جب تیس رنگ بناتا ہے تو ہم سب اس کے چھکے دیکھے خوش ہوتے ہیں لیکن وہی بندہ جب اس طرح سے پریشان نظر آتا I think last game between England versus Pakistan was his worst ever game اس سے بری game میں نے ان کی کبھی نہیں دیکھی اور اس طرح کی بری games انسان کی آ سکتی ہیں اس طرح کے برے دن کسی کے بھی آ سکتے ہیں doctors کے آ سکتے ہیں آپ کے engineers کے آ سکتے ہیں آپ کو جو job کرنے جاتے ہو آپ کے اوپر آ سکتا ہے میرے اوپر آ سکتا ہے تو اگر ان کا ایک bad patch تھا جس میں would نے وہ ایک unbelievable قسم کی ball کی جس میں انہوں نے اپنا تھوڑا سا مو بچانے کوشش کی glove لگ گیا catch out ہو گئے تو اس moment کو پکڑ کے آپ نے اگلے کو روستی کرنا شروع کر دیا آپ چھوڑیں یار آپ تب ہی رک جاتے جب انگلینڈ بورڈ نے اس چیز کو پکڑ کے ٹرول کیا مطلب that should have been our line از اپاکستان کرکٹ ٹیم سپورٹر ہمیں وہاں پہ چاہیے تھا کہ ہم شرم کرتے اور ذرا یہ سوچتے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی اس ٹیم میں آیا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ریزننگ جو ہے وہ بورڈ دے ہی رہا ہے اور جو بورڈ ریزننگ دے رہا ہے وہ to some extent سنس بناتی ہے وہ نہیں پرفارم کر رہا تو پھر یہ management کی decision ہونی چاہیے کہ اس کو وہ مت کھلائیں اس میں اس individual کا کیا قصور ہے مطلب ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے وہ already ایک situation میں ہے جہاں پہ اسی ٹیم میں دو تین اور کیپرز ہیں آپ imagine کریں چاہیے کہ آپ بول کر رہے ہو کیا آپ جو بول رہے ہو وہ سنس بنا رہی ہے کہ نہیں نسیم شاہ نے اتنی زبردست بات کی میں نے ابھی کل پرسوں پڑی انہوں نے بتایا جی کہ ورلڈ کپ ٹوئنڈی ٹو میں ہارنے کے بعد ایک جلیبی والے انکل تھے انہوں نے ان کو کچھ ایڈوائیس وغیرہ دی کہ بھائی تم نے غلط کیا یا جو بھی اس میں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا انکل یہ جو آپ بناتے ہیں جلیبی کترے مزے کی بناتے ہیں کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں کبھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس جلیبی کی شیپ یوں ہے اس جلیبی کی شیپ تھوڑی خراب بنی ہے ہم کھاتے اور انجوئے کرتے ہیں لیکن جو خراب بن رہا ہوتا ہے وہ آپ کو تو پتا ہوتا ہے اور آپ اگلی بار چاہتے ہو کہ بھائی میں اس کو بہتر کروں تو ہمیں بھی ماف کر دیا کریں تو یہی بات ہے کہ تھوڑی شرم کرنی چاہیے ہم انہی پلیئرز کو یہاں لے آتے ہیں وہ بیچارے جب آؤٹ ہو جائیں کوئی تھوڑا سا کام ان کا خراب ہو جائے تو انہی پلیئرز کو انہی پلیئرز کو نیچے گرا دیتے ہیں اے this is not how it should be اور this is the time کہ آپ کی جو کنٹری کے جو best eleven ہے یا best fifteen ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے پورے کا پورا جو کہتا ہے کہ بھائی these are the best fifteen right before the world cup تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں critical analysis ضرور دیں بات ضرور کریں راشد لطیف کی زبردست بات تھی انہوں نے کہا جی کہ وکٹ کیپر ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو گیم کی awareness بہت زیادہ ہو اور محمد رضوان پرشلے چار سال سے ایسی پویشن پر کھڑا ہے جہاں وہ کپتان کو بہت help دے دیتا ہے as being wikٹ کیپر کیونکہ وہ پوری گیم کو دیکھ رہا ہوتا ہے this is called critical analysis اب آپ critical analysis یہ دیں گے جی کہ اس نے کیج کیا گرا تو جیسے وہ گرا پوری دنیا نے دیکھا ہم embarrassed ہو گئے اوہ بھائی کیوں جب ہمارے کاموں میں کوئی critical analysis نہیں دے رہا ہوتا آپ کو کوئی آپ کی ڈیلی بیسز کی غلطیوں میں آپ کے غلط حرکتوں پہ کوئی criticize نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کون ہوتے ہو کہ کسی کو یوں دیکھتے ہوئے کوئی embarrassing situation میں کوئی آیا ہے اگر کس سے کوئی failure ہوئے تو آپ بیٹھ کے جو ہیں وہاں پہ ڈان بریڈمن لیول کے بندے بن کے آپ اس کو criticize کرنے بیٹھ جاتے ہو یوں کاش بھائی آپ کے پاس کیا ایکیومن ہے آپ کا کس بیس پہ آپ بات کر رہے ہو یہ experts کا کام ہے experts ہو گئے راش لطیف ہو گئے جیسے یہ جو cricket greats ہیں یہ ان کا کام ہے game پہ ضرور بات کریں اپنی choices ضرور آگے رکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدم خان جو ہے اگر وہ اس طرح سے perform کر رہے ہیں ان کو مت کھلائیں اس اے بیٹر کھلائیں راش لطیف علی بہت زبردست ہے ان کو اس اے وکٹ کیپر نہ کھلائیں آپ کے پاس اگر بہتر وکٹ کیپر ہے کیونکہ وکٹ کیپر ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے بہت ہارش ریالیٹی ہے وکٹ کیپر کی وہ ہر بول پہ دیکھا جاتا ہے بیٹسمن آتے ہیں چلے جاتے ہیں بولرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ایک سو بیس بولیں جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یا جو ہم لائیو دیکھتے ہیں وکٹ کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہر بال پہ دیکھا جاتا ہے اس لیے آپ کو آپ ایزا ہٹر ضرور کھلائیں نمبر چھے پانچ پہ جہاں آپ کھلانا چاہ رہے ہیں وہ ضرور کریں لیکن وکٹ کیپنگ دیفنیٹلی آپ کے بعد بہتر آپشنز ہیں اور آئی ام شور کہ جو بورڈ ہے جو مینجمنٹ ہے وہ ان چیزوں پہ آپ سوچ رہا ہوگا انہوں نے ان کو چانس دیا بھرپور چانس دیا دیکھ لیا کیا ریزلٹ آیا تو دیفنیٹلی وہ جو ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں ان کو ہم سے زیادہ سینس ہے بات کر لیتے کہ پاکستان گرگر کے ٹیم جو ہے وہ میچز جیتے کی کیسے تو بھئی ایک ہی صورت بنے گی میڈل آرڈر کو تھوڑا سا رسپانسیبیلیٹی اٹھانی پڑے گی یہ 0-1-0-1 پہ زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ دو یا تین پلیئرز جو ہیں وہ اپنے اون پر آپ کو ہر گیم نہیں اجدہ سکتے آپ دیکھیں نا فخر زمان جو تھے وہ ہیرو چل رہے تھے آئرلینڈ کے خلاف ایون انگلینڈ کے خلاف بھی اچھا کھیلے لیکن پھر کہاں گئے ظاہر ہے ایک دن آئے گا بھرا ایک دن ہوگا جب ہٹ کرتے کرتے ایج لگے گی ایج لگے گی ٹاپ ایج لگے گی کیچ آئے گا آؤٹ ہوں گے اس لیے آپ ایک ہی بندے پہ بار بار ریلائے نہیں کر سکتے سب سے بڑا مسئلہ جو میری نظر میں اس وقت ہے ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اپروچ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو اپروچ تھی نا وہ ہمیشہ سے اوڈی آئے سٹائل کی اپروچ تھی وہ ٹی ٹوینٹی میں بھی رکھتے تھے کہ نارمل سٹارٹ لیا پھر اس کے بعد ہٹنگ کرنا شروع کی آخری پانچ اوڑوں میں بہت ہٹنگ کی اور سکور اچھا کر لیا so this was our way جس کو پاکستان بھی کہتے تھے اب ہو یہ رہا ہے کہ موڈن ڈے کرکٹ باقی کنٹریز اس لیول پر کھیل رہی ہیں وہ آپ کو اس لیول پر اب آنا ہے کیونکہ ہم لوگ جو تھے ون سکسٹی ون سیونٹی ون ایٹی والا ٹارگٹ رکھتے تھے اب جو باقی ٹیمز ہیں وہ ٹو 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 ٹرٹی یہ ٹارگٹ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں so to compete with them آپ کو اپنا گئر آپ کرنا پڑے گا اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے وہ کیا بھی پچھلی دو تین سیریز میں میں نے دیکھا کہ ان کی گیم چینج ہوئی ہے اب ان کا سکور رکھتا نہیں ہے روٹیشن اب چلتی رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسے بھی لگتا ہے کہ فورسد ہے so this is a big problem فور پاکستان جو ان کو ورلڈ کپ میں overcome کرنی پڑے گی in ورلڈ کپ you never know if you get the momentum right from the day one تو پھر بہت زیادہ چانسے ہیں کہ آپ کی فارم شام سارے پلیرز کی واپس آجائے گی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی but the team has to be very clear on the approach that they'll be opting for اور اس کے لیے گیری کرسن جو ہیں وہ آگئے ہیں I am very hopeful کہ وہ ایک پرٹیکلر approach کے ساتھ ہی اس ٹورنمنٹ میں انٹر ہوں گے let's see what that approach would be انہوں نے دیکھ لیا ہوگا دونوں گیمز against one of the top teams in T20 یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ انگلینڈ سے دو میچز ہار گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ آپ نبی بیا سے ہار گئے ہو یا آپ زمبابی سے ہار گئے ہو یا آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے ہو آپ اس team سے ہارے ہو جو اس وقت ورلڈ چیمپیونز ہے T20 میں اور آپ نے دیکھی لیا ہوگا بن سٹوکس نہیں ہے اس team میں اس کے علاوہ سب ہے اس team اور جو لوگ ہیں اس team میں وہ اچھی خاصی فارم میں بھی ہیں اس لیے میں تو میرا خیال ہے سمی فائنل کیا فائنل میں بھی انگلینڈ کو دیکھ رہا میں نے جو ان کو دیکھا ہے the way they are synced the way they are balanced the way their roles are defined each player knows his role that is very important and they know it so they are in very good rhythm اگر ہم ہارے بھی ہیں تو ہم ایسی team سے ہارے ہیں جو کہ top notch team تھی اور ہم ہارے بھی ہیں تو اس وجہ سے بھی ہارے ہیں کیونکہ ہم اس مومنتم میں بھی نہیں تھے جو مومنتم ایک انٹرنیشنل لیول top team کو فیس کرنے والوں مومنتم ہوتے ہیں ہمیں تو ابھی تک playing 11 ہی اپنی نہیں پتا تھی last match میں ہم نے وہ opening pair کھلایا جس کو ہم نے کچھ سات آٹھ دس match میں نہیں کھلایا تھا as far as spin department is concerned تو مجھے پریشانی ہے اب کہ آپ کے عبرار احمد جو ہیں وہ ابھی تک ان کو game time کیوں نہیں ملا پوتا تھا عبرار احمد کو ہم نے صرف اور صرف نیوزیلینڈ vs پاکستان جو نیوزیلینڈ پاکستان آیا تھا اس series میں ہم نے دیکھا اس کے علاوہ عبرار کو ہم نے بال پکڑ کے بال پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا which is very concerning کیونکہ عبرار is a mystery spinner and the pitches will support him آپ دیکھیں انگلینڈ کے پاس weapon کیا تھا عادل رشید مہین علی یہ weapon تھا انڈیا جب پاکستان سے کھیلتا ہے تو ان کے پاس weapon کیا ہوتا ہے گمراہ تو چلو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا weapon ہوتا ہے ان کے spinners جدیجہ ہوگئے کلدیب یادب ہوگئے آپ اگر افغانستان چلے جاؤ تو راشد خان ہو گئے پاکستان وہ ولا weapon اپنا نہ کہیں چھپائے بیٹھا ہے اور وہ چھپا کے بیٹھا ہے عبرار احمد کے پیچھے کہتے تو ہیں ان کو mystery spinner لیکن ان کو بنا بھی mystery دیا ہے پاکستان نے تو I am very hopeful کہ ان کو game time ملے گا ورلڈ کپ میں اور وہ ہمارا وہ ولا weapon ہوگا جس کو دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا اس طرح سے نہیں read کیا ہوگا لیکن بہت ضروری ہے ان کا ٹیم میں ہونا because آپ کے پاس وہ spin department جب تک نہیں ہوگا middle میں آپ تہل کا نہیں مچا سکیں گے حارس راؤف what a story what a comeback چاہیے تھی یہ express face چاہیے تھا یہی والا aggression بڑی خوشی ہوئی ہے حارس راؤف کو دیکھیں لیکن again جو pitches ورلڈ کپ میں ہوں گی کسی کو نہیں بتا کہ وہ کس طرح behave کریں گی i just hope کہ ہمارے ballers جو ہیں وہ right length پر ball کر سکیں line کی بھی خیر ہے بھائی وائٹیں جتنی مرضی پھینکو length اچھی پھینکو گے نا تو اگلا آپ کو پھینٹ نہیں سکے گا جو cdc بات ہے اور وکٹ لینے کے چانسز ہی بڑھیں گے ملتے ہیں بہت جلد اگلی cricket story کے ساتھ خدافز ملتے ہیں تابڑا جو بھے ملتے ہیں موسیقی